اسلام علیکم ناظرین گھمتے پھرتے کے پیج میں آج ہم بات کریں گے جھانگی روڈ کی جھانگی روڈ جو ہے پچھلے دنوں نے ہم نے ایک سوال کیا تھا ایڈمنسٹر کراچی سے کہ جھانگی روڈ کب بنے گا تو اس پہ جو ہے جھانگی روڈ روڈ کے حالے سے ایڈمنسٹر کراچی نے ہم نے کولک کو کہا کہ جھانگی روڈ پہ جو ہے وہ ایک نمائندہ ہے جو وفا کی جس کے باعث جو ہے وہ جھانگی روڈ کا کام نہ ہو سکا جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جھانگی روڈ پہ آنے والے دنوں میں کام ہو گا لیکن اس لڑائی میں عوام کا کیا قصور کیونکہ جھانگی روڈ پہ روزانوں کے بنیاد پہ کئی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو عوام اس روڈ پہ جو ہے وہ پریشانے سے گزرنا ہوتا ہے تو اس حوال سے یہاں جھانگی روڈ کے حوال سے آج ہم ریپورٹ دیکھیں گے آپ ہو جڑے ہیں تو اس نے انساہ کا موجود ہے جھانگی روڈ پہ چلتے پہ کیا ڈکھاں ہو جا آپ دیکھئی جھانگی روڈ کی سوٹیشن موسیقی موسیقی جھانگی روڈ کو بناوں کا پتہ ہے میں اب یہ حالتیں دیکھتے ہیں مدرات میں وہ بناتے ہیں کہ نہیں جھانگی روڈ کے حال سے سوچیشن میں آپ کو پورے دکھا بھی تو جی نظرین یہ میں نے آج جو وی لوگ بنایا جھانگی روڈ کے حال سے یہ صرف اور صرف آپ عوام کی جو ہے درخواست پہ کیونکہ بہت سار لوگ یہ درخواست کر رہے تھے کہ جھانگی روڈ کے حال سے کوئی ریپورٹ بنائے تو آج میں گھومتے پھرتے آج جہاں پہ پہنچا اور یہاں پہ جھانگی روڈ پہ اور سے میں نے صرف بائیٹ پہ سفر کیا میں نے کہا دیکھوں کہ بائیٹ پہ چلتے ہوئے جھانگی روڈ کا کیا حال ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف میں گھومتے پھرتے بائیٹ پہ چلتے دیکھتا رہا اور سامنے کی روڈ کی طرف یہ میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ جو مٹی اوڑی تھی اور دھول مٹی کے لوگ جو ہے وہ کئی جو لوگ آ رہے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کا بھی گزر یہاں سے ہوتا ہے یہ مین روڈ ہے جو خستہ میں نے آج وزٹ کیا تو ایم اے جنہ کے کئی جو گاؤں پہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ روڈ جو ہے وہ خستہ لے تو اب صندوق مت کو چاہیے ایم اے جنہ روڈ پہ جو ہے وہ اس پہ کوئی کام کرنا چاہیے اور لوگ جو ہے وہ جو پریشان ہوتے ہیں آہ اس پہ جو ہے ضرور جل سے جلد اس پہ کام کرا کے اس کو بنایا جائے تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کتنے دنوں میں جانگی روڈ کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور کیونکہ لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے اور یہاں گزرنا بڑا جو ہے ان کے لیے آہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے صندوق مت کو چاہیے یہ روڈ جلد سے جلد بنائے تو اس پہ ہم جو ہے مرزواب کے سامنے جب بھی آئیں گے تو ہم اسے والے سے سوالات مزید بھی کریں گے کہ جانگی روڈ کے والے سے آپ نے پندرہ دن کا کتنے دنوں میں جل سے جل یہ بن جائے گا تو آنے والے دنوں میں جو ہے گھومتے پرتے کے پیش کو لائک کریں سبکرائب کریں کیونکہ ہم کراچی کے مسائل اور جو شہر کے مسائل ہوں گے دیگر شہروں کے جو مسائل ہوں گے ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے اور شیئر بھی کریں گے گھومتے پرتے جتنی بھی چیزیں اچھی بھی ہوں گے اور جو بھی خوبصورتی بھی ہوگی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ صرف اور صرف ویلاغ بنانے کا مقصد یہ تا کیونکہ لوگ جو ہے جہانگی روڈ کے حوالے سے کہہ رہے تھے ان کے درخواß پر یہ جہانگی روڈ کا حوالے سے وی لاغ بنائیا کہ لوگ جھاںگی روڈ سے گزرنے والے روز کہتے تھے کہ جھانگی روڈ پہ کوئی وی لاغ بنانا چاہیے تو اس پہ جھانگی روڈ پہ سندکوں کو چاہیے کہ اس پہ کام کرانا چاہیے اور جھانگی روڈ پہ آہ لوگ گزرتے ہیں کیونکہ گھٹر کنالے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے موں کھلے ہوئے ہیں کئی گاڑیاں اس کے اوپر سے گزرتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ بڑی مشکلات ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے سندوق ان کو چاہیے اس کا نوٹس لے کے جلد سے جلد اس پر کام کرانا ہے چاہیے موسیقی